اسلام علیکم everyone. How are you all? امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. So I am here with lecture number 13 for class 9th and we are on our first chapter that is fundamentals of chemistry. تو last topic میں ہم لوگ نے بات کی تھی about different types of molecules. تو آج ہم لوگ تھوڑا سا discuss کریں گے gram atom mass, gram molecular mass اور gram formula mass میں. ہم سب جانتے ہیں کہ تمام جو substances ہوتے ہیں وہ atoms سے بنے ہوتے ہیں molecules سے بنے ہوتے ہیں یا پھر فارملہ یونٹ سے بنے ہوتے ہیں ایٹمز جو ہوتا ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہے ایٹمز اپس میں مل کے مالیکojل بناتے ہیں اور تھرڈ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں فارملہ یونٹس کی فارملہ یونٹس ہم لوگ use کرتے ہیں جب آئین ایک سپیشیز ہوتی ہیں یعنی کہ جن کے اوپر پوزیٹیو یا نیگیٹیو چارجز ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہم لوگ فارملہ یونٹس کا name use کرتے ہیں ان کے میسیج جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہم لوگ ریفر کرتے ہیں ایٹمز کے لئے اٹومک میس مولیکیولز کے لیے مولیکیولر میس اور فارمولا میس یوز کرتے ہیں آئنز کے لیے ان کو ہم لوگ عام طور پر یوز کرتے ہیں اٹومک میس یونٹ میں یہ سپیشل جو یونٹ ہے یہ بنایا گیا ہے اتنے ہی چھوٹے پارٹیکلز کے لیے جیسے ایٹمز ہو گئے مولیکیولز ہو گئے فارمولا یونٹز ہو گئے آئنز وغیرہ موجود ہوتے ہیں تھک ہیں اتنے چھوٹے کے لئے کیونکہ جس طرح کلو گرام سے گرام سے ان کے لئے use نہیں ہو سکتا اسی لیے ان کے لئے especially unit بنائے گیا تھا AMU atomic mass unit جو آپ لوگ انہیں پڑھا ہے جس کو ہم لوگ carbon 12 کے ساتھ compare کر کے atoms کے mass کو پھر ہم وہ AMU میں لکھتے ہیں لیکن ان masses کو ہم لوگ دوسری units میں بھی لکھ سکتے ہیں when masses are expressed in grams جب ہم ان masses کو grams میں express کر کے لکھیں تو ان کو ہم لوگ دیتے ہیں اگر atom کے mass کو گرام میں کر کے لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں گرام اٹومک میس اگر مولیکیول کے میس کو ہم لوگ گرام میں لکھ رہے ہیں تو that is called as گرام مولیکیولر میس اور اگر ہم لوگ کسی آئین کے میس کو اگر ہم لوگ لکھ رہے ہیں گرام میں تو that is called as گرام فارمولا میس تو سٹارٹنگ بھی تاپک that is گرام اٹومک میس اگر ہم لوگ گرام اٹومک میس کی بات کرتے ہیں تو اٹومک میس of an element atomic mass of an element expressed in grams اگر کسی ایک element ایک element جو ہوتا ہے جیسے کاربن ہے ہائیڈروجن ہے اگر ہم لوگ اس کا atomic mass کو grams سے میں express کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا gram atomic mass ہے جب کسی بھی element کے mass کو grams میں لکھتے ہیں grams میں اس کو measure کیا جاتا ہے تو اس کو جو unit ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ اس کا gram atomic mass ہے it is also called as mole دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ یہ اس کا mole ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ example لیتے ہیں یہاں پہ two examples لیتے ہیں first one is an example of hydrogen atom hydrogen کے atoms بہت زیادہ small ہوتے ہیں تو one gram atom of hydrogen اگر one gram atom لے ہم لوگ hydrogen کے تو وہ کتنے بنیں گے one point zero zero eight gram کیونکہ hydrogen کا weight بہت زیادہ mass بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ one gram atom of hydrogen لیتے ہیں that is equal to one point zero zero eight gram اور یہاں پھر ہم دوسرے لفظوں میں گیا سکتے ہیں کہ یہ ایک mole بنا ہے hydrogen کے atoms کا similarly اگر میں لیتی ہوں one gram atom of carbon اگر میں one gram atom لے لیتی ہوں carbon کے تو وہ برابر ہوتا ہے twelve point zero gram کے ٹھیک ہے carbon کیونکہ hydrogen سے twelve times heavier ہے اس لئے اس کا mass بھی twelve times زیادہ ہے twelve point zero gram ہے اور یہ میں کہوں گے کہ یہ one mole ہے carbon کے atoms کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک gram atom of different elements have different masses کہ اگر ہم نے مختلف elements کا ایک gram لے جیسے کہ میں نے hydrogen کا ایک gram لیا تو اس کا mass one point zero zero eight آیا میں نے one gram atom of carbon لیے تو اس کا mass جہاں twelve point zero gram آیا اسی طرح اگر میں one gram atom of oxygen لیتی ہوں تو اس کا میرے پاس آئے گا sixteen gram ٹھیک ہے اگر میں one gram atom of magnesium لیتی ہوں تو اس کا میرے پاس آئے گا twenty four gram تو مختلف قسم کے جو elements ہوتے ہیں جب ان کا one gram atoms لیں گے تو وہ مختلف آگے سے ان کی values آئیں گے اور یہ والی ساری values one gram atom میں چاہے جتنی بھی value آئے وہ ہمیشہ one mole کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے hydrogen کے one gram atom کی value آئے تھی one point zero zero eight تو وہ one mole کے برابر تھی one gram atom of carbon کی value آئے تھی mass آیا تھا twelve point zero gram یہ بھی one mole کے برابر ہے یعنی جتنے بھی gram atom میں جتنے بھی mass آئے گا وہ ہمیشہ چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ وہ ہمیشہ one mole کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح oxygen کے gram atom جو تھے وہ 16 gram کے برابر تھے تو وہ ہم نے کہا وہ بھی one mole ہیں magnesium کے 24 gram کے برابر one gram atom سے تو ہم نے کہا کہ وہ بھی one mole کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک mole کے اندر مختلف gram atom کے حساب سے مختلف masses آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر کوئی کم کوئی lighter element ہے تو اس کا mass کم آئے گا اگر کوئی heavier element ہے تو اس کا mass زیادہ آتا ہے تو ہم لوگوں نے ابھی ابھی یہ بات کی ہے gram atomic mass کی اب ہم next بات کرتے ہیں gram molecular mass کی جب کوئی molecule بن جاتا ہے دو تین دو یا دو سے زیادہ atoms کا اپس میں مل کے تو وہ molecules بناتے ہیں تو اگر ہم لوگوں نے ان کو grams میں express کرنا ہو تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں اب اس پر بات کرتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں gram molecular mass کے بارے میں تو اگر molecular mass کو ہم لوگ کوئی بھی element یا پھر کوئی بھی compound ہے یعنی کہ جو دو یا دو سے زیادہ atom سے بنے ہو وہ element یا compound ہے اگر ہم ان کے mass کو اس کے molecular mass کو grams میں لکھتے ہیں اس grams میں express کر دیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ gram molecular mass ہے پہلے ہم لوگوں نے پڑا تھا gram atomic mass یعنی کہ جب کسی atom کے mass کو ہم لوگوں نے grams میں لکھا ہے اب یہ gram molecular mass اس کا مطلب ہے کسی element یا compound جو دو یا دو سے زیادہ atom سے مل کے بنا ہوتا ہے اس کی اگر ہم لوگ mass کو grams میں لکھتے ہیں تو that is called as gram molecular mass یا پھر simple کہہ سکتے gram molecule اس کو یہ بھی برابر ہوتا ہے ایک مول کے for example اگر آپ کے پاس ہے one gram molecule of hydrogen molecule یہ hydrogen molecule ہے H2 یعنی یہاں پہ hydrogen کے two molecules موجود ہیں تو پہلے ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑا تھا کہ one ایک hydrogen کا mass one ہے one point zero zero eight یا پھر آپ one کہیں تو یہ two اس کے atoms ہے تو one plus one کیا ہو جائے گا آپ کے پاس two gram آ جائیں گے one mole of hydrogen molecule کے برابر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ hydrogen gas ہے یہ hydrogen کا خود molecule ہے یہ hydrogen کے atoms separate نہیں آپس میں combined ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں one gram molecule of H2O تو H2 یعنی کہ وہی one plus one two ہو گیا plus oxygen کا ہمارے پاس آتا ہے 16 gram mass ہوتا ہے atomic mass 2 plus 16 ہمارے پاس کیا ہو گیا 18 gram ہو گیا تو water کا ہمارے پاس کیا بن گیا 18 gram وہ بھی ہمارے پاس equal ہوتا ہے one mole of water کے یعنی کہ آپ gram molecule ادھر بھی جتنا مرضی لے لیں اگر وہ molecule بڑا ہے سائج میں تو اس کا mass زیادہ آئے گا اگر وہ molecule چھوٹا ہے سائج میں تو اس کا mass کام آئے گا جیسے کہ hydrogen molecule ہے جس میں صرف hydrogen کے atoms attached ہیں تو یہ چھوٹا molecule ہے اس کا mass 2 gram کے برابر آیا ہے اگر water کو دیکھیں تو اس میں hydrogen 2 چھوٹے اور oxygen ایک بڑا ہے اگر اس کے molecules use دیکھیں ایسے ہی آپ اس میں test ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا mass کتنا ہے 18 gram اسی طرح اگر میں دیکھتی ہوں s2 s4 کا اس کا میرے پاس آتا ہے 98 gram جو 1 mole of sulfuric acid کے برابر ہے اگر آپ پوچھیں 98 gram کیسے ہے آپ calculate کرو گے آپ لوگ اس کا formula لکھ ہوگی s2 s4 hydrogen کے ہمارے پاس 1 تھا hydrogen کے atoms کتنے ہیں 2 1 plus hydrogen کے ہو گئے oxygen کے ہمارے پاس 16 تھا 16 کے atoms 4 ہیں 64 ہو گئے پلاس یہ کتنا آجائے گا sulfur کا آپ لوگ انہ ساتھ دیکھ لیں کہ کتنا آئے گا 32 gram ہمارے آگے 98 gram gram اور یہ 1 mol of sulfuric acid کے برابر ہوتا ہے اگر molecules میں دیکھ پہلے اپنے atoms میں دیکھ آتا ٹھیک ہے اگر molecule small ہے اگر ہم لوگ نے 1 gram molecule لیا hydrogen molecule small تھا تو 2 gram 1 mol of hydrogen کے برابر ہے اسی طرح 1 gram molecule of water کا molecule hydrogen کے molecule سے heavier ہے لیکن ہم کہیں کہ gram molecule تھا 1 mol of water کے برابر ہے similarly gram molecule ہم لیں لیں sulfuric acid کا تو یہ water سے بھی heavier ہے تو یہ 1 mol of sulfuric acid کے برابر ہے similarly ہم بات کرتے ہیں gram formula mass کی formula mass جو ہم لوگ express کرتے ہیں gram so it is called as gram formula mass اگر کسی بھی چیز کا جیسے atom ہے ان کا gram atomic mass اگر molecules ہیں ان کا molecular mass اور اگر اسی طرح formula mass ionic compounds کریں گے تو ہم کہتے ہیں gram formula mass یا gram formula کے برابر ہوتا ہے جتنا بھی gram formula کے برابر mass gram کے حساب سے مول کے برابر ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جیسے que sodium chloride ہے اور یہ ionic compound سے مل کے بنا تے اس میں sodium اور chlorine ions کے طور پر act کرتے ہیں صور ڈیویم ہمارے پاس ہوتا ہے positive ion اور chlorine ہمارے پاس ہوتا ہے negative ion جب دونوں اکٹھے ملتے ہیں این compound ہے اور اس کا formula mass جب ہم grams express کریں جب ہم ان دونوں کو add کرتے ہیں تو یہ اس کا gram formula ہوتا ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ یہ 1 mol of sodium chloride ہوتا ہے similarly اگر میں calcium carbonate کی بات کرتی ہوں تو 1 gram formula of calcium carbonate جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 100 gram کے اور وہ equal ہوتا ہے 1 mol یعنی کہ 1 gram formula چاہے کسی بھی چیز کا لے لیا ہے وہ ہمیشہ 1 mol کے equal ہوگا اب اس کا mass کس c پلا پلا 48 پلا س ڈ 100 گ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 gram formula کسی بھی ionic compound کا لے لیں این compound small heavy ہے یا big ہے یا small ہے light ہے تو اس کے حساب سے اس کا mass ہے اور جتنا بھی 1 gram formula کا mass ہو 1 mol of Na CL 1 mol of 5 گرام ہے کلچیم کاربونیٹ کے 1 مول میں 100 گرام ہے اسی طرح اگر کوئی سے ہیویر ہمارے پاس آئینک کمپاؤنڈ ہوگا تو اس سے ہیوی اس سے زیادہ میس ہوگا ایک مول میں تو مید ہے یہاں تک آپ کو اس چیز کا کونسپٹ مل گیا ہوگا کہ گرام اگر گرام میں ایکسپریس کر رہے ہیں تو 1 گرام ایٹم یا 1 گرام مولیکیول یا 1 گرام فارمولا ہمیشہ ایک مول کے برابر ہوتا ہے اور اس میں اس کے ایٹم یا مولیکیول یا آئینک کمپاؤنڈ کے mass یا پھر اس کے size کے پر depend کرتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ مول کے اندر mass کتنا ہوگا زیادہ گرام میں ہوگا یا تھوڑے گرام میں ہوگا اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک پہ that is avogadros number and mole ہمارا نیکس ٹاپک ہے avogadros number and mole تو اس میں سے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں avogadros number پہ تو اگر ہم لوگ avogadros number پہ دیکھیں تو chemistry میں ہم لوگ مختلف substances کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو کہ ایٹم سے بنی ہوتی ہیں molecules سے بنی ہوتی ہیں یا پھر formula units سے بنی ہوتی ہیں اب کے اس ایک substance میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا weight کر لیا آپ نے for example ایک substance ہے آپ نے 10 gram لے لیا اب اس کے اندر کتنے atoms ہیں یا کتنے molecules ہیں یا کتنے ionic compound formula units موجود ہیں یہ ان کی گنتی کرنا ناممکن ہے chemistry کے لیے اسی لئے concept of avogadros number نے جو ہے بہت زیادہ facilitate کیا ہے ان particles کو count کرنے کے لیے جو بنے ہوتے ہیں ایک substance میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں avogadros number اب avogadros number ہوتا کہ it is a collection of 6.02 into 10 to raise power 23 particle 6.02 into 10 to raise power 23 ابھی تک جس طرح ہم لوگ انہیں بات کی تھی کہ اتنے gram atoms لے لوگ وہ اتنے mole کے برابر ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ avogadros number کی تو ہم لوگ انہیں گننا ہوتا ہے کہ ایک گرام substance ایک جو substance ہے اس کے دس گرام ہیں یا بیس گرام ہیں اس میں کتنے particles موجود ہوں گے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ help کرتا ہے avogadros number avogadros کا number کتنا ہے 6.02 into 10 to raise power 23 اور اس کا ہم لوگ ایک سمبل ہوں گھتے ہیں شورٹ میں ہم avogadros number کو لکھتے ہیں na کے طور پر یہ ہوتا ہے avogadros number ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جو 6.02 into 10 to raise power 23 number of atoms بھی ہو سکتے ہیں number of molecules بھی ہو سکتے ہیں یا پھر number of formula units بھی ہو سکتے ہیں it is called as avogadros number that is equivalent to 1 mol یہ کتنے ہوتے ہیں برابر 1 mol کے جس طرح بھی ہم لوگ انہیں پہلے پڑھا تھا last example میں اگر آپ دیکھ لیں کہ sodium chloride آپ نے جو formula units پڑھے تھے آپ نے کہا تھا کہ 1 gram formula mass of formula of sodium chloride وہ برابر تھا 58.5 gram کے sodium chloride nacl کی بات کر رہی ہوں ہم نے کہا تھا وہ 1 mol کے برابر ہے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس mol کے اندر کتنے particles موجود ہوں گے sodium chloride کے یہ ویسے تو گناہ ناممکن ہے پر avogadros تھے scientists جو chemists تھے انہوں نے ایک concept پیش کیا تھا کہ ایک mol چاہے آپ کسی بھی چیز کا لے لیں اس میں جو number of particles اس میں ایک mol کے sodium chloride کے ایک mol میں ہوں گے that will be equal to 6.02 into 10 to raise power 23 انہوں نے کہا یہ ایک mol کی value ایک mol کے اندر اتنے particles موجود ہوں گے ٹھیک ہے اور ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ in simple words 6.02 into 10 to raise power 23 particles are equal to 1 mol as 12 eggs are all equal to 1 dozen جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک درجن کی بات کرتے ہیں 1 dozen کی بات کرتے ہیں اس کا number ہمیشہ fixed ہوتا ہے 12 اسی طرح جو 1 mol ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا آپ لے لیں چاہے جس طرح آپ ایک درجن لے تے ہیں for example اگر میں consider کروں مسک کو چھوڑ دوں میں کہوں کہ ایک درجن بنانا دو ایک درجن ایک دو one درجن for example اگر میں کہہ دوں apple دو ٹھیک ہے تو چاہے وہ egg ہے چاہے وہ apples ہیں چاہے وہ bananas ہیں ہم لوگ ساروں کا number اگر کوئی dozen کہہ رہا ہے آپ کو ایک درجن یہ چیز دے دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 12 numbers 12 pieces آپ نے دینا ہے similarly اگر آپ بات کرتے ہیں 1 mol کی تو 1 mol سے آپ کو یہ concept clear ہونا چاہیے کہ 1 mol is equal to 6.0 to 10 to raise power 23 چاہے 1 mol میں ایٹم کا لے رہی ہوں چاہے 1 mol میں کسی molecule کا لے رہی ہوں یا چاہے 1 mol میں کسی ionic compound کا لے رہی ہوں to understand the relationship between the number and the mole of a substance let us consider a few examples اگر ہم لوگ نے دیکھ نیا ہے 1 mol of a substance میں کیا relationship ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ 6.02 into 10 to raise power 23 atoms of carbon are equal to 1 mol of carbon اگر ایک carbon کا صرف atom لے رہی ہوں carbon کے اگر میں لینے 1 mol تو 1 mol کے اندر carbon کے جو number of atoms ہوں گے that will be equal to 6.02 into 10 to raise power 23 similarly اگر میں کہتے ہوں 1 mol of water کا molecule پہلے میں ایٹم کی بات کی تھی carbon ایٹم کی اب میں کہتے 1 mol of water کا molecule مجھے چاہیے تو اگر میں 1 mol of water molecule لے لئے تو میں کہوں گے کہ اس کے اندر 6.02 into 10 to raise power 23 molecules of water موجود تھے اسی طرح میں لے لیتی 1 mol of sodium chloride and acl جو میں نے یہ 58.5 تو میں کہوں گے کہ اس کے 1 mol کے اندر 6.02 into 10 to raise power 23 formula units of sodium chloride موجود ہوں گے تو اس کا مدلب آپ کو یہ concept clear کرنا ہے کہ جتنے بھی mol آپ لے 1 mol لے لیں کسی بھی چیز کا لے 1 mol وہ ہمیشہ equal to 6.02 to 10 to raise power 23 number of atoms number of molecules number of formula units آج کے لئے بس اتنا امید ہے آپ کو یہاں تک lecture جو سمجھ آئے کل انشاءاللہ یہیں سے آگے سے continue کریں گے